نیچے جانے شروع ہوئی تو خیال یہی تھا کہ یہ اب نیچے جائے گی اور ایک لحاظ سے پھر ویکسینیشن بھی شروع ہو گئی تھی تو خیال یہی تھا کہ ویکسینیشن اور ویو کا نیچے جانے سے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہمیں مزید تعلیمی ادارے باندنی کرنے پڑیں گے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا تھرڈ ویو جو ہے وہ بھی جو یوکے ویرینٹ ہے اس کے آنے کے بعد بڑی تیزی سے پھیلی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں سکولز اور باقی تعلیمی ادارے باند کرنے پڑے ہیں اور ابھی ہم ساتھ تاریخ کو دوبارہ اس کے ریویو کریں گے اور ریویو کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ بچوں کا ساتھ غیرہ نہ ہو اور اسی طرح جو انتحانات کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو پابلم ہو اس کے سال ہم نے بغیر انتحان کے پاس کرنیا تھا 9, 10, 11, 12 کے تو اگر ایسی کوئی صورت پنتی ہے تو اس سے بھی خدشہ ہے کہ بچوں کو نقصان ہوگا اس لیے تو ہم تو ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ نظام تعلیم بھی چلتا رہے ہیں نظام انتحانات بھی چلتا رہے ہیں اور بہت پریشر ہے ہمارے پر خاص طور پر اے لیول سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں پوسٹپون کریں لیکن اس میں کیمریز کی بھی ریلکٹنس ہے اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں بننی چاہیے کہ پرویشنل گورنٹس کو چھوڑ دیئے ہیں کہ وہ اپنے جلوں میں صاحب کتاب لگائیں کہ کیا صورتحال ہے اس پر کتاب ایک پیسلہ کریں ہم نے کہا ہے کہ ہم سکوروں کو کوئی یونیورسٹیز کو نہیں کھولیں گے جہاں مطاستا ہے زیادہ ہے تو اس کو ریو کرتے رہیں گے اور پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم ایک زگہ در پرابلم ہوتا ہے تو سارا صوبہ بن کرتے ہیں سارا ملک بن کرنے یہ بھی بنا ضروری ہے کہ پینک کیے بغیر جہاں پہ ریٹ آف انسیکشن لو ہے ہم خوشش کریں کہ وہاں پہ